ادھیک جی میں آپ کا دھیان اپنی ویدان سبا کے تین مہت پور مددوں پر دلانا چاہتا ہوں ادھیک جی سب سے پہلا مددہ سمر چیور دوسرا رہنے کا مکان تیسرا بھو معافیہ کا پولیس کے ساتھ ملی بھگت سے سرکاری زمینوں پر قبضہ ادھیک جی میری ویدان سبا میں ادھیکانچ غریب لوگ رہتے ہیں جو آپس میں تین تین چار چار لوگ مل کر پانی کی کمی کی وجہ سے سمر چیور جوئنٹ سمر چیور کر لیتے ہیں ادھیک جی جب یہ دکندار کے پاس جاتے ہیں تو پچاس ساٹھ ہزار روپے میں جو کام ہونا چاہیے دکندار اسی نوہ ہزار روپے ان سے مانگتا ہے جب وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ اسی نوہ ہزار روپے کس چیز کا آپ مانگ رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ اس میں ایم چی ڈی والوں کو بھی دینا ہے پولیس کو بھی دینا ہے اور ایش ڈی ایم کو بھی دینا ہے اگر ان کو نہیں دیں گے تو آپ کا سمر چیون نہیں لگے گا اگر کوئی اپنی ذمہ داری پر کہ ہم دیکھ پولیس سے بات کر لیں گے ہم ایم چی ڈی والوں سے کونسلر سے بات کر لیں گے اپنی ذمہ داری پر اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو پولیس آ کر اس کا سامان اٹھا کر لے جاتی ہے اور اس کے گھر سے کسی نہ کسی کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور پولیس والے اتنی بدتمیزی کرتے ہیں کہ مجبوراً ان کو یا تو پیسہ دینا پڑتا ہے یا وہ سامانی ضبط ہو جاتا ہے پھر وہ پیسہ دے کر کیسے کیسے اس کو چھڑواتے ہیں یہی حالت ادیق جی اگر کوئی غریب آدمی ایک کمرہ اپنے گھر پہ اگر مکاہ ایک کمرہ بھی ڈالنے لگے تو ایٹ بدر پر تو بعد میں آتا ہے پولیس اور ایم سی ڈی کے لوگ پہلے آ جاتے ہیں اور یہ حالت کر دیتے ہیں اگر کوئی پیسہ نہ دے ان کو تو ان کے ساتھ بھی یہی ویوار ہوتا ہے یا تو ان کے مکان کو سیل کر دیں گے یا نوٹس چھپکا دیں گے وہ غریب آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور پریشان ہو کر مجبوراً وہ پولیس اور ایم سی ڈی کو پیسہ دیتا ہے اگر پیسہ نہ دے تو وہ اپنے مکان نہیں بنا سکتا ادھیک جی تیسرا جس طرح سے جب سے ہمارے ایل جی بنے سکتینہ جی آئے ہیں جب سے اور اس سے پہلے سے بھی چل لاتا لیکن جب سے یہ آئے ہیں دلی میں بھو مافیا اتنا شکریہ ہو چکا ہے ادھیک جی سرکاری زمینوں پر کھلے عام قبضے ہو رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے ادھیک جی میری ویدان سبا میں باجبا کے پور ودایک پر کوٹ کے ذریعے ایف آئی آر ہوئی جو یہ اخبار اور ایف آئی آر کی کوپی ہے ادھیک جی ہمارے تو ایماندار اور ورڈ فیمس منطریوں کو یہ لوگ ایل جی صاحب بے گناہ جیل میں ڈال دیتے ہیں لیکن ایسی چیزوں پر ایل جی صاحب کوئی سنگیان نہیں لیتے لکھے ہوئے سے باہر جا رہا ہے آپ ادھیک جی یہ مجھے اصل میں ابھی ایف آئی آر اور یہ اخبار کی کٹنگ بات میں ملی ادھیک جی اخبار کی کٹنگ کا جھکر کر دیا آپ نے جو اس میں لکھا اس تقس ہی نہیں ترہے کوئی بات نہیں اخبار کی کٹنگ کا میں منا نہیں کر رہا ہوں پہلے میں لکھ دوں گا ادھیک جی لکھا دے دوں گا ادھیک جی لائن آرڈر کی حالت اتنی بری ہے کہ عام آدمی کی تو جینا ہی دلی کے اندر اس وقت دوبر ہو رہا ہے یہاں تک کہ ادھیک جی میری سویم کی گاڑی پر دو تین حملے ہو چکے لیکن پولیس کی حالت یہ ہے کہ ایسے چو دیال پور نے ایف آئی آر تک کرنے کی جہمت نہیں سمجھی کہ میری گاڑی پر حملہ ہو رہا ہے اور وہ ایف آئی آر کر لیں دوبارہ دیکھ جی دوسرا حملہ میری گاڑی پر میرے بچے فیملی اس میں موجود تھی تو میرے بیٹے نے چھوٹی سی ویڈیو کلپ بنا لی تب جا کر اس ویڈیو کی وجہ سے ایف آئی آر تو ہوئی ہے دیکھ جی لیکن ایف آئی آر ہونے کے بعد جب وہ ویڈیو میں گاڑی کا نمبر آ گیا تو پولیس نے ان لوگوں کی باہر ہی باہر زمانت لے لی اتنے بڑے اس میں جبکہ صاف ویڈیو کے اندر موجود ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے تھے میری فیملی پر میری دونوں سب سے چھوٹی بچیاں اور بیٹا تھا ان کو مار بھی سکتے تھے دلی کے اندر اس وقت گنڈا مافیا اتنا بے خوف ہے جب سے یہ ایل جی صاحب آئے ہیں کہ اس وقت اتنا بے خوف ہے کہ نہ تو انہیں جب ودایق کی گاڑی کا اور ودایق کی فیملی کا اور میری گاڑی کے پیچھے لکھا بھی ہوا ہے ودایق مجھے جی ہو گیا دیکھیں میں نے ایک نرنے دیا تھا جتنا اس میں لکھیں اتنا بولے عجیق جی میرے آپ کے مادیم سے انرود ہے کہ ان چیزوں پر سنگیان لیتے ہوئے اس پر جو بھی ہو سکے جلد سے جلد اور اچھت کاروائی کرانے کا کشت کریں دھنے واضح جائیں موسیقی موسیقی